ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر وہی کاٹی جائے جس کی درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے اس ایف آئی آر کو ہم تسلیم کرنے کا اتیار نہیں ہے اور ابھی پارٹی کی لیڈرشپ جو تیہ کرے گی کہ اس کے خلاف عدالت کے اندر جانا ہے اور جو میری اطلاع ہے کہ عدالت کے اندر ہم جا رہے ہیں اس ایف آئی آر کے خلاف کے ہماری مرزی کے مطابق ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی دوسری چیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور خصوصاً راولپنڈی میں ہم کل سے اتجاج کر رہے ہیں اور اس پورے اتجاج کے اندر سنگل پتہ بھی جو ہے وہ کسی کا سرکاری یا غیر سرکاری املاک کا سرکاری یا غیر سرکاری امارتوں کا سرکاری یا غیر سرکاری وہیکلز کا گاڑیوں کا مٹسیکلز کا کوئی ریڑی والے کوئی چھابڑی والے کسی کا نقصان نہیں ہوا کل ایک ایوٹ کو میڈیا کے اندر بڑا ہائلائٹ کیا گیا الیکٹرانک میڈیا میں اور سپیشلی جو بیگم سفدر اور آل شریف اور نون لیگ کی چھتری تلے اس وقت ہمارے دو تین چینل بڑا ویجلنٹ وے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اس واقعے کو بڑا ہائلائٹ کیا اور آج پرنٹ میڈیا میں بھی کہ فیاض چوہان نے تھپڑ رسید کر دیا ایک کارکون کو جناب پٹرول کھٹکتے ہوئے کاش رات کو جو یہاں پر ایک واقعہ ہوا میں چھے بجے یہاں سے نکلا ہوں تو اس کے بعد ایک ذہنی طور پر ڈسٹرپ شخص تھا وہ یہاں پر کھمبے پہ چڑھا اور چڑھ کے جناب اسے سیدھا جا کے تاروں کو ہاتھ لگایا اگر یہاں پر اس کو بھی کچھ تھپڑ رسید کرنے والا ہوتا تو وہ کھمبے پہ نہ چڑھتا اور وہ جا کے تاروں کو ہاتھ نہ لگاتا لیڈر کا کام ماں باپ کا کام بڑے بھائی کا کام اور قیادت کا کام یہی ہوتا ہے کہ بچانا اپنی ریاست کو معاشرے کو کارکن کو تو کل اسی طریقے سے وہ پٹرول کی زد میں آنے والا کارکن تھا اس کو تھپڑ رسید ہو گیا اس کی جان بچ گئی اگر یہاں پر بھی اس کو تھپڑ رسید کر دیتے تو اس وقت وہ ہسپتال میں نہ ہوتا کل ہم نے سارا ہسپتال میں اس کی لک آفٹر کی ہے میری پوری ٹیم نے اور ابھی میں اس پریس کانفرنس کے بعد اس کی تمہداری کے لیے جا رہا ہوں ذہنی طور پر تھوڑا سا وہ ڈسٹرپ تھا اس نے پہلے یہاں پہ کوئی کرسیاں شرسیاں توڑی توڑنے کے بعد پھر وہ سیدھا جلاب کھمبے پہ چڑھ کے اس نے سیدھا ہار ڈال دیا تار پہ اللہ پاک کی ذات نے اس کی جان بچا لی ہے اور اس کا پورا علاج ایم ایس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں ڈی ایم ایس کے ساتھ رابطے میں ہوں میری پوری ٹیم اور میرا بھتیجہ ابید وہ رات دو بجے تک وہاں پر جا ہے وہ پوری ڈیوٹی دیتا رہا ہے ہم اس دھرنے کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ پوری اس چیز کو سکیور کریں گے کہ نہ ہمارا کارکن نہ میڈیا کے دوست نہ عام عوام کسی کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم کریئٹ نہ ہو جہاں تک کل رات سے کل دن سے یہ پراباگنڈا نون لی کا میڈیا سیل کر رہا ہے ہمارے اس دھرنوں کے خلاف کے عوام مشکلات میں ہیں میں حیران ہوں کہ جناب آپ ایک پاکستان کے سب سے پپولن لیڈر کے اوپر دن دہارے ہاں کے پکارے کتلانہ حملہ کر لیں وہ غیر اخلاقی چیز نہیں ہے آپ کسی پچھتر سال کے بزرگ کی جو ہے وہ آپ ویڈیو بنا لیں وہ کوئی غیر اخلاقی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے آپ پچیس مئی کو عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر بچوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں اور شیل پرسائیں وہ بری بات نہیں ہے آپ چادر اور چار دیواری کو ڈسٹرپ کر کے گھروں میں داخل ہو کر ماں بہن بیٹیوں کی نستوں کو اچھالیں گرفتاری کرنے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک سے روکنے کے لیے وہ بری بات نہیں ہے آپ میڈیا کے اوپر سنسرشپ لگائیں اور پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ کی سب سے شدید ترین سب سے غلیظ ترین سب سے عمرانہ ترین جو ہے وہ سنسرشپ پچھلے سات مہینے سے ہے وہ بری بات نہیں آپ عرشت شریف کو جو ہے وہ شہید کر دیں وہ بری بات نہیں آپ اس قسم کے سو بلینڈرز کریں آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ بات کریں اور آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس کا سپوکس پرسن بن کے اس کو ڈیفرنٹ کریں یہ بری بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے عوام نے تکلیف برداش کر لی اور ہم نے بھی کی یاد ہوتا ہم یہاں پر سات ایسی والا کمرہ بنایا ہوتا ہم سارے قائدین اور قائدنان وہاں بیٹھے ہوتے اور عوام تکلیف برداش کر لی ہوتی یہ جو تکلیف بزارش ہو رہی ہے یہ پاکستان کے فیوچر کو سوارنے کے لیے ہیں پاکستان کے مستقبل کو سوارنے کے لیے ہیں پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ان غلام اور بھیکاری نمہ ان سیاستدانوں سے جو ڈالرز اور ڈیلرز کی گودھ میں بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی ریاست سے کھیل رہے ہیں پاکستان کے ایٹپی پروگرام کے جنب وہ فیوچر کو سسپیچیس کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ جو جدو جہود ہے اس میں میں بھی آپ بھی عوام کو اگر کچھ تھوڑی سی تکلیف پرداشت کے لیے پڑھ رہی ہے تو یہ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے جا یہ جدو جہود ہے تو یہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل اور ہمارے کچھ رسپیکٹیبل دو چار ٹی وی چینل اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ کیا یہ اکیلا ہم جانے یہ دھرنے دے رہے ہیں کیا جو پچھلے ساڑھے تین سال جولائی دو ہزار اٹھارہ سے لے کے فیبرری دو ہزار بائیس تک یہ جو بلاول زرداری اور بلا وجہ بھٹو یہ جب دھرنے نکالا کرتا تھا اور لانگ مارچ کیا کرتا تھا کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی جب جناب آپ کی بیگم سفدر لانگ مارچ لے کے نکلی تھی لاہور سے کیا اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی جب مولوی فضل رحمان دو دفعہ یہاں پر دھرنہ لگا کے بیٹھا تھا کیا اس سے ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی اس وقت تو آپ وہ کوریج نہیں کرتے تھے اس وقت تو جناب اس قسم کی خبریں آپ نہیں چلایا کرتے تھے تو جناب جب بھی آپ کو یہ اتجاج کرتے ہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کریں انسانیت کی بہتری کے لیے کریں سوسائٹی کی بہتری کے لیے کریں تو یہ چھوٹی موٹی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں ہم بھی اگر پوری رات یہاں پر ہمارا کارکن بیٹھا رہا سارا دن ہم یہاں پر ٹائر اور جناب ہر قسم کی دھوپ گرمی سردی بارش کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم بھی اپنے پاکستان کو قائدی آزم کے پاکستان کو سوارنے کے لیے علامہ اقبال کے پاکستان کو سوارنے کے لیے جوہدی رحمت علی کے پاکستان کو سوارنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے قائد عمران خان کا ایک ہی ابجیکٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی آئے پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوریت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ نہ رکھے پاکستان کے اندر کوئی بھی عوام کے منڈٹ کو عوام کا جو ماس مائنڈ ہے اس کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلانے کی اور ڈھالنے کی اور اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے کی کوشش نہ کرے اور پاکستان کی عوام کو چوتھالیس پرسنٹ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے پاکستان کی عوام کو اپنے جیوگرافیے کے حوالے سے الٹ رہنے کے حوالے سے ان کو تیار کیا جائے یہ ہے عمران خان صاحب کی سوچ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آج دھرنا یہاں پر رہے گا ہم بھی یہاں پر موجود ہیں رات تک اور انشاءاللہ جب تک جب تک ایف آئی آر کے حوالے سے ہماری پارٹی کی مرسی لیڈرشپ کوئی پالیسی نہیں دے دیتی اور اس کے علاوہ فریش فری اور فیر الیکشن اناؤس نہیں ہوتے انشاءاللہ راولپنڈی کے کارکنان اور عوام اپنی اس جدو جہود کو جاری رکھیں گے اور آخری بات ہم اپنے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے جو لانگ وارڈ کی صورت میں راولپنڈی میں داخل ہوگا ہم اس کے لیے بیتاب ہیں اور راولپنڈی کی عوام انشاءاللہ بھرکور طریقے سے اس کا استقبال کرے گی دیکھیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بہتر گھنٹوں کا جانا یہ ایک لائن آف ایکشن تھا جو تقریبا جانا 36 گھنٹے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہماری لیڈرشپ مزید کوئی پالیسی دے گی اس کے بطاقے کھویم چیزوں کو آگے چلائیں گے دیکھیں اعتجاج کرنا تو کسی جگہ پہ بھی آپ اعتجاج کرسکتے ہیں اعتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے اظہار کیا جائے ریاستی اداروں کو ریاست کو عدالتوں کو قوام عالم کو پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا کہ عوام کے سنٹیمنٹس کیا ہیں عوام کے جذبات کیا ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کیا کرنے جا رہی ہے اصل جو ہے وہ اس اعتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے اعتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے زبردستی گلے سے پکڑ کے اس کو جناب مرودنا یا اس کو چوب کر دینا یہ چیز نہیں ہوتی تو تحریک پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک سات سال یہی اعتجاجی تحریک تھی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان چودہ اگرس تونیس سو سنتالیس کو مارزی وجود میں آیا تھا تو یہ ایک اعتجاج جو ہے وہ بنیادی مقصد اپنا اظہار رائے ہوتا ہے دیکھیں میں نے کل بھی دو پریس کانفیسنس یہی پہ کی تھی ایک صبح کی تھی ایک شام گھنی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی اب میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں بنیادی طور پہ گریڈ 21 اور 22 کا جو سرکاری افسر ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے ماتحت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین جو ہے وہ وفاق کا ایک ادارہ ہے وفاق کے اس ادارے کے ذریعے سے گریڈ 21 اور 22 کے افسر کو وفاقی حکومت اپنی مرضی سے پریشرائز کر کے جو ہے وہ چلاتی ہے اب میں نے کل بھی مثال دیتی غلام محمود ڈوغر صاحب کی جو سی سی پیو لاہور ہے وہ گریڈ 21 کے افسر ہے ان کو جس طریقے سے سسپینڈ کرنا موتل کرنا پریشرائز کرنا وفاقی حکومت کی طرف سے وہ پچھلے دو تین مہینے سے قوم دیکھ رہی ہے اسی طریقے سے یہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب ان کی تائناتی بھی وفاق کی طرف سے آتی ہے پروپوزل جاتی ہے صوبے کی طرف سے لیکن جو تائناتی ہوتی ہے وہ پھر وفاق کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے ذریعے سے وفاق یہاں پہ انفلوئنس کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں نے درواز دیں اس پر منوان عمل نہ کرنے پر کیا وفاق کو لبس ہے یا پچیسری کچھ میں شامل ہے تو آپ کی جو پرشش ہے یا آپ کی جو آپ ایک لیگل آپ کو پروسیڈنس چاہتے ہیں وہ نہیں عمل پر آتی ہے ریکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو جو ہماری طرف سے درخواست گئی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ایف آئی آر کٹ گئی تو ہنڈر پرسنٹ اس ایف آئی آر کے نتیجے میں آپ نے سزاوار قرار دے دینا ہوتا ہے جن کے نام آئے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر کارڈ دی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو شاملے تفتیش کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر تین افراد کے حوالے سے پسو پیش اور لیٹو لال کا شکار ہے تو فاقی حکومت پریشرائز کر رہی ہے سوبے کے افسران کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراں جناب آپ گرفتار کر کے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاملے تفتیش کیا جائے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے اگر وہ گلٹی نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے اگر وہ گلٹی ہوں گے تو معاملات کو آگے چلائے جائے لیکن وفاقی حکومت اس پہ بھی نہیں آرہی تو پیشے سے پریشر ہے